حرفِ التماس لے کر چلاؤں زاکرِ اہلِ بایت عمدت البیان عالی جناب مولانا باقر مشہدی صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں رون اقف روز ممبر ہوں اپنے مخصوص بیان سے مومنین کے خلوب کو منغور فرمائیں اب اوزہ سے گزاری سے باوازِ بلند نارے شلواز سے استقبال فرمائیں نارے حیدری نارے نارے سلواز بانیہ ردید مولانا باقر صاحب کے لیے صحیح تو سلام تک لیے ایک باوازِ بلند نارے صلواز برائے تائیدِ حضرتِ زہرہ صلوات اللہ صلوات اللہ بلندر صلوات برائے تائیدِ حضرتِ ام مل بنین صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ ایک صلوات ایسی رشاد فرمائیں کہ جس کی آواز میدان غدیر تھک جائے جس جس کے دل میں جو تمنا ہو جو پریشانی ہو جو خواہش ہو اللہ اس کی پریشانی اور تمنا پریشانی کو دور کرے تمنا کو قبول کرے حاجت کو قبول کرے اور جو لوگ یہاں پر حاجتیں لے کر آئے ہیں ان کی قبولیت کے لئے ایک صلوات باواز بلند رشاد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لولا انہدانا اللہ لقد جات رسلو ربنا بالحق السلاة والسلام اللہم لا رسول السقلین محبوب رب المشرفین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاوثم المحمد اللہم لعن اول ظالمہ ظلم حق محمد وعلي محمد وآخر تاب علا لہ ذالک اللہم العنساب اللتی حاربت الحسین وشایات وبایات وطابات لا قتل ہی اللہم انہم جمیع ثم ماما بادو فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہ الرسول بلغ ما انزل علیك من ربك ویلم تفل فما بلغت رسالته واللہ ہو یحصمك من الناس ان اللہ لا يہد القوم الكافرین سلوات کوئی طولانی بیان نہیں ہے کیونکہ واقعہ یہ ہے بس تھوڑی دیر آپ کے سامنے ارس کرنا ہے کوشش ہماری یہی رہے گی کہ ہم ایک انچ قرآن سے نہ ہٹیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شیعہ کی کتاب سے پڑھیں گے تو سننی نہیں مانیں گے اور سننی کی کتاب سے پڑھیں گے تو شیعہ نہیں مانیں گے اسی لئے ہم اللہ کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں تاکہ سب کے سب مانیں بھئی سر آواز با آواز بلند اب جو اللہ کی کتابی کو نہیں مان رہا ہے اس کا مطلب نہ وہ شیعہ ہے نہ سننی سبحان اللہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی یہ قرآن پاک میں پارا چھے سورہ پانچ آیت نمبر سرسٹھ پارا چھے سورہ پانچ آیت نمبر سرسٹھ سورے کا نام ہے سورہ مائتہ اس سورے میں کل ایک سو بیس آیتیں ہیں اس کی آیت نمبر سرسٹھ یا ایوہ الرسول اے رسول بلکھ تبلیغ کردیں آپ ما انزلہ الائکہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جا چکا ہے اس کے بعد کا ٹکڑا جو ہے وہ قابل غور ہے سبحان اللہ پورا قرآن آپ پڑھلا لیے اگر مزاد میں جلدی ہو سامنے قرآن رکھا مسجد میں آپ تشریف فرمائیں ابھی میں آپ کو دکھا دوں گا میں لڑنی لکھے گا مسئلہ کیا ہے کہ یا ایوہ الرسول اے رسول اب دیکھیں میں کہاں لے کے چل رہا ہوں سبحان اللہ آپ سب کے سب پڑھے لے کے حضرات ہیں یا ایوہ الرسول اے رسول بلکھ تبلیغ کردیں آپ ما انزلہ الائکہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جا چکا ہے اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے کہ من ربک آپ کے رب کی طرف سے با یہی پہ ٹھہرنا ہے ہم کو سبحان اللہ من ربک آپ کے رب کی طرف سے جتنے بھی اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں چاہے وہ روزے کا حکم ہو چاہے وہ نماز کا حکم ہو چاہے وہ حج کا حکم ہو مگر کہیں پر یہ لفظ نہیں ہے کہ من ربک سبحان اللہ یہ من ربک جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت کے ساتھ ہے اب میرا ایک سوال اللہ سے بھی ہے کہ نماز کے ساتھ من ربک کیوں نہیں ہے روزے کے ساتھ من ربک کیوں نہیں ہے حج والی جو آئے تھے قرآن میں جہاں پر حج کا تذکرہ ہے وہاں پہ من ربک کیوں نہیں فرمایا اب من ربک کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے اب میرا ایک سوال اللہ سے بھی ہے یہ پروردگار پورا قرآن ہی تیری طرف سے ہے آپ نے غور نہیں فرمایا جب پورا قرآن ہی تیری طرف سے ہے تو من ربک کی ضرورت کیا ہے سبحان اللہ من ربک یعنی آپ کے رب کی طرف سے تو من ربک نماز کے ساتھ کیوں نہیں کہا روزے کے ساتھ کیوں نہیں فرمایا حج کے ساتھ کیوں نہیں فرمایا یہ علی کی ولایتی کے لیے کیوں مخصوص کیا کہ من ربک آپ کے رب کی طرف سے تو وہاں کیوں نہیں کہا اور یہاں تھوڑا آپ کو بھی بولنا پڑے گا بھائی خالی ہمیں تھوڑی بولیں گے تو وہاں کیوں نہیں کہا اور یہاں کیوں کہا وہاں کیوں نہیں کہا یہاں کیوں کہا کیونکہ مسئلہ کیا ہے نماز سے انکار نہیں ہے خالی طریقے میں برخے ہائے ہائے روزے کے ساتھ کیوں نہیں کہا ان کا صاحب روزے سے انکار تھوڑی ہے خالی وقت میں فرخائے آ کر حج سے انکار تھوڑی ہے خالی طریقے میں فرخائے مگر حیدر اکرار کی ولایت کے ساتھ اس لیے کہا سبحان اللہ کیونکہ یہاں ولایت کے قائلی نہیں ہیں اگر سب کے سب مان لیتے تو من ربک آپ کے رب کی طرف سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میدان غدیر میں نبی جو ہیں وہ علی کو جو ہاتھوں پر اٹھائے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں من ربک سلامات من ربک آپ کے رب کی طرف سے اس کے بعد کا ٹکڑا یہ ہے کہ وَيْلَمْ تَفَلْ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا وَيْلَمْ تَفَلْ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا فَمَا بَلَّكْتَ رِسَالَتَهُ گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا ارے کمال ہے جب اللہ نبی سے تیوریاں بدل لہا ہے تو امت کا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جب ان کو نہیں چھوڑا ہے تو میں کیا چھوڑے گا تو مسئلہ کیا ہے بھئی سبحان اللہ حیدر کرار کی ولایت ارے مسلمانوں کو تو ہم سے زیادہ غدیر جوش و خروش کے ساتھ بنانا چاہیے انہیں کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں ارے میں نے کہا نبی کی طاقت کا اندازہ میدان غدیری میں تو ہوا ہے آپ نے غور نہیں فرمایا جن کا کلمہ مسلمان پڑھ رہے ہیں ان کی طاقت کا اندازہ میدان غدیری میں ہوا ہے اور وہ بھی رات میں نہیں دن میں ہوا سبحان اللہ انہیں کہا کیا مطلب ارے میں نے کہا آپ نے غور نہیں فرمایا کہ نبی جو ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر اس کو اٹھائے ہوئے ہیں کہ جو دو انگلیوں پر جو دو انگلیوں پر باب خیبر اٹھائے سبحان اللہ مگر وارے مسلمان کمال تو یہ ہے کہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں اللہ غدیر اور یہ بات ذہنِ عالی میں رہے کہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ غدیر کو مان لیا تو کچھ چھوڑا نہیں اور غدیر کو چھوڑ دیا تو کچھ پایا نہیں سلام آر برمحمد وآل محمد کیونکہ اصل شئی جو ہے وہ سرکار امیر المومنین کی ولا ہے پورا دینِ مصطفیٰ جو ہے وہ حیدرِ کررار کی ولایت پر ٹکاوا ہے سبحان اللہ ہوتا کیا ہے کہ اگر مسلمان اس پر غور کرتے کہ صحیح دین کیا ہے صحیح اسلام کیا ہے صحیح مذہب کیا ہے صحیح کلمہ کیا ہے نماز پڑھنا کمال تھوڑی ہے صحیح نماز پڑھنا یہ کمال ہے روزہ رکھنا کمال نہیں ہے صحیح وقت پر روزہ اس وقت کھلا ہے کہ جو حکمِ قرآن ہے انہیں کہا کیا مطلب؟ ابلیس نے بڑی محنت کی محنت کیا کی؟ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ ہم کھانا بھی نہیں کھانے دیں گے روزہ بھی نہیں ہونے دیں گے سلام آر برمحمد و آل محمد پر آپ نے غور نہیں فرمایا میں نے کتی بڑی بات کہی دی یعنی بھوکا بھی رکھیں گے فاقے سے بھی رکھیں گے مگر روزہ روزہ بھی نہیں ہونے دیں گے انہیں کہا کیا مطلب؟ ارے ملے کا کمال ہے سورہ بقرہ میں کیا حکم ہے کہ روزہ کب کھولنا چاہیے بھئی جیسے اللہ بتائے ویسے یا جیسے ملہ بتائے ویسے انہیں کہنی صاحب جیسے اللہ بتائے دین دین اللہ ہے دین ملہ کا دین توڑی ہے سلام آر برمحمد و آل محمد پر تو روزہ کھولنے کا کیا حکم ہے؟ کب کھولنا چاہیے بھئی؟ ان کا صاحب سورہ بقرہ میں تو یہی تذکرہ ہے لفظ اللیل کا ذکر ہے قرآن میں کہ جب رات ہو جائے تب افتار کرو ارے کمال ہے تو بھئی تارے دن میں تھوڑی نکلتے ہیں تو رات کا اطلاق ہو سکتا ہی نہیں جب تک تارے نکلنا ہے تو وہاں نکلنے کے نوبتی نہیں آنے پاتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ عالم اسلام کے مسلمانوں سے جا کر پوچھئے اول نماز ہے کہ اول لوزہ 73 فرقے ہیں سبحان اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں سے جا کر پوچھئے کہ اول نماز ہے کہ اول لوزہ سب کے سب یہی کہیں گے اول نماز اول نماز اول نماز تو لکھوا بھی لیئے گا انگوٹہ بھی لکھوا لیئے گا تاکہ کہیں سے نکلنے نہ بھائے پھر انہیں کہا کیا مطلب یہی تو کہا کہ اول نماز اول نماز اول نماز تو جب وہ اس کا اقرار کرتے تو اس سے کہیے گا ہر ساتھ ہر مہینے ہر افتے ہر سال یہ کچھ مخصوص ہے تو جب وہ یہ لکھ دے کہ نہیں صاحب ہر دن اول نماز ہے ہر روز اول نماز ہے ہر مہینے اول نماز ہے ہر ہفتہ اول نماز ہے تو جب وہ یہ لکھ دے تو پھر رمضان میں اس کا مزاج پوچھئے گا سبحان اللہ رمضان میں کیا ہوتا ہے بھئی رمضان میں کیا ہوتا ہے وہ کہا صاحب اول نماز تھوڑی اول روزہ ہو جاتا ہے تو کاش اگر مسلمان غدیر کو مان لیتے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے مگر افسوس کہ ساری چیزوں کے قائل ہیں اللہ اقرار غدیر اور غدیر کے بغیر کوئی راستہ ہے نہیں انہیں کہا کون سی روایت میں میں نے کہا روایت میں نہیں یہ آیت میں ہے غدیر کے بغیر جنت میں جاہی نہیں سکتا اور غدیر کے بغیر اللہ بخش بھی نہیں سکتا انہیں کہا صاحب اگر اللہ چاہے میں نے کہا نہیں چاہ سکتا وہ انہیں کہہ آپ کہیسے کہا رہے ہیں ابھی سب کے ساں وہاں کہنے لگیں گے سبحان اللہ بادس اعلان غدیر بادس اعلان غدیر غدیر کے اعلان کے بعد اب اللہ کسی کو بغیر غدیر بخش نہیں سکتا کسی کے بھی عمل کو بغیر غدیر قبول کر نہیں سکتا آپ نے غور نہیں فرمایا آپ دیکھیں میں کہاں لے کر چل رہا ہوں ایک طرف تو وہ قادر ہے کہ ان اللہ علا کل شائع سبحان اللہ اللہ ہر شائع پہ قادر ہے جو چاہے کرے بھائی مگر اب ایک کام تو اللہ بھی نہیں کر سکتا اگر کر دے تو پھر وہ عادل نہیں رہے گا اس کی عدالت ساخد ہو جائے گی اگر اس کام کو انجام دے دے تو اللہ کی عدالت ساخد ہو جائے گی پھر وہ عادلی نہیں رہے گا انہیں کہاں وہ کونسا ایسا کام ہے جو اللہ قادر متق ہونے کے بات نہیں کر سکتا میں نے کہاں بادز اعلان غدیر اب اللہ کسی کے بھی عمل کو بغیر ولایت علی کے بغیر اقرار غدیر کے قبول کر نہیں سکتا انہیں کہاں ایسی بات ہے میں نے کہاں جی ہاں اگر اللہ بغیر غدیر کے بغیر ولایت علی کے کسی کے بھی عمل کو قبول کر لے تو نبی کہیں گے نہیں مجھ سے تو تیوریاں بدل لیں مجھ سے تو تیوریاں بدل لیں یہ کہا کہ بھائی اللہ امتفل یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا جب میرا چوبیس کیرٹ کا سونا نہیں لیا تو یہ پیتل کیسے قبول کر لیا سلامات اور محمد و آل محمد ایک اور سلامات بھیج دیں باوازِ بلن اے نبی کا ہر عمل صحیح ہر روزہ صحیح ہر رکض صحیح تو جب صحیح کو بیکار کر رہا ہے وہ بغیر ولایتِ حیدرِ کررار کے یہی تو ہے پوری اللہ نے فیرستوری گناہی ہے بس یہ فرما دیا کہ وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَرْ اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا تو کوئی کام میں نبی کی صحیح نماز بھی آ رہی ہے اور کوئی کام میں نبی کا صحیح روزہ بھی آ رہا ہے تو جب اللہ صحیح نہیں لے رہا ہے بغیر ولایت کے تو یہ امت کا غلط کیسے لے لے گا بغیر ولایت کے سلوات برمحمد وآل محمد تو یہ بات قابل غور ہے دیکھئے کسی چیز پر اگر زور دیا جاتا ہے آج ہم سے کہتے ہیں کہ جناب آپ غور نہیں کرتے آج کل کا محول آج کل کا زمانہ آج کل کے لوگ ارے میں نے کہا کہاں مال ہے بھئی یہ آج و کل کہاں سے لے گا ہے فارسی میں کیا کہیں گے امروز و فردہ انگریزی میں انہوں کا صاحب ٹوٹے ہو تمہارو سبحان اللہ اب مسئلہ کیا ہے بھئی آج اور کل آج سے مراد بھی علی اور کل سے مراد بھی علی آج یعنی علی کل یعنی علی انہیں کہا یہ اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے میں نے کہا قرآن و حدیث سے سبحان اللہ آج یعنی علی کل یعنی علی یہ بھی قرآن و حدیث میں ہے انہیں کہا ایسی بات ہے میں نے کہا جی ہاں انہیں کہا آج کا تذکرہ کہا ہے میں نے کہا سورہ مائدہ میں جا کر پڑھئے آیت نمبر تین سورہ نمبر پانچ اللہ نے کیا فرمایا جب اعلان ولایت نبی فرما چکے اور ممبر سے اترنے بھی نہیں پائے تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی علی اکملت لکم دینکم میں نے آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لئے کامل کیا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بقاول قرآن دین کامل ہو سکتا ہی نہیں بغیر علی ان بلی اللہ کے سلامات پر محمد و آل محمد نعرے بلایات علی ان بلی اللہ نعرے بلایات نعرے بلایات نعرے حین علی مولا سلامت رکھیں نعرے لگانے والوں کو بھی جواب دینے والوں کو بھی ہوتا کیا ہے بھئی اگر ہارڈ جیسی بیماری سے بچنا ہے تو نعرہ بھی لگائیں جواب بھی دیں اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن اور آج کی رات سبحان اللہ یہ آل محمد کے گھرانے میں خوشی کی رات ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آج یعنی علی کل یعنی علی سبحان اللہ آج سے مراد علی اور کل سے مراد علی انہیں کہا ایسی بات ہے میں نے کہا اللہ نے تو قرآن میں ایسے ہی فرمایا کہ ہم نے آج کے دن دین کو کامل کیا آج کے دن دین کو کامل کیا آج کے دن دین کو مکمل کیا سبحان اللہ تو آج تو ہو گیا انہیں کہا ابھی آپ نے کہا تھا قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ہے میں نے کہا جی ہاں بے شک وہی تو عرض کرنا ہے آج آج کے لئے آیت ہو گئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین کہ میں نے آج کے دن دین کو کامل کیا اب کل کل کے لئے تھوڑی دور چلنا پڑے گا بھئی انہیں کہا کہاں تک میں نے کہاں بڑھتا ہائے ہائے کیا نبی فرما رہے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے آج ہم سے یہ کہتے ہیں جناب آپ اغیار کے سامنے ایسی باتیں پڑھ دیتے ہیں ایسا ذکر کر دیتے ہیں تھوڑا تو کچھ خیال نہیں کرتے ارے میں نے کہاں ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ جن کا کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں ان سے کیوں نہیں کہتے بھئی انہیں کہاں کیا مطلب ارے میں نے کہاں نبی نے کیا فرمایا نہ ہم تھے نہ آپ تھے وہاں پر خیبر میں نبی کیا فرما رہے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا ایک نہیں بولا ایک نہیں بولا اس میں یا رسول اللہ مجھے کیا بنا رہے ہیں ارے مرد ہوتے تب ہی تو بولتے سلام آدھر محمد و آل محمد ارے میں نے کہاں ایمہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا سب کو دکھنایا یہ فرمایا منکندہ مولا منکندہ مولا میں جس کا مولا کہ اس کے مولا اللہ را ہائی نری ایک نہیں بولا اس میں یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں پیغمبر نے یہ فرمایا تو کیا پیغمبر اپنی طرف سے کہے رہے تھے ہائے ہائے کیا پیغمبر نے یہ بات اپنی طرف سے کہی انہیں کہاں نہیں صاحب پارہ نمبر ستائیس میں یہی حکم ہے قرآن میں کہ میرا نبی جو کلام کرتا ہے زبان اس کی ہوگی کلام میرا ہوگا اس کا مطلب اللہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ برے کو برا اس کے مو پہ کہا جائے سلام آدھر محمد و آل محمد پر ہے کہ نہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہم پر خفا ہوتے ہیں ہم نے قرآن کی آیت پڑھی غصہ ہم پر ہونے لگے مسئلہ کیا ہے چونکہ کلام اللہ کا اللہ ملتا نہیں ملتے ان کو ہم ہیں تو کاش اگر مسلمان صحیح دین چاہتا ہے تو اس کو حیدر کرار کی ولایت کا اقرار کرنا پڑھیں اور اگر توجہ اب میں دوسرا نکتہ دے رہا ہوں آپ کو اضروع قرآن ہوتا کیا ہے بھئی اگر کوئی شخص کسی کے دل میں غدیر کا بغض ہے علی علیہ السلام کی ولایت کا قائل نہیں ہے بغض غدیر دل میں رکھتا ہے علی کا بغض دل میں رکھتا ہے اور اگر اس نے بھولے سے بھی ابلیس پہ لانت کر دی تو ابلیس پلٹ کر اس پہ لانت کرتا ہے انہیں کہا کیسے ابلیس کہے گا نہیں میں نے تو خالی مٹی سے انکار کیا اور تو تو اللہ کے نور کا منکر ہے سلاوات برمحمد وعال محمد برمحمد 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 کاش اگر لوگ غور کر لیتے کہ صحیح دین صحیح دین مل سکتا ہی نہیں جب تک حیدر اقرار کی ولا کا اقرار نہ ہو اور غدیر ایک ایسی حقیقت ہے ہمارے جیسے جاہل کیلئی تو کئی اشرے درکار ہیں اضروع و قرآن تو ہم یہ بتائیں کہ غدیر کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا کیا ہے بھئی سبحان اللہ مسلمان بڑا زور دیتے ہیں عید یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے میں نے پوچھا اتنا زور کیوں لگائے ہیں انہیں کہا جناب آپ نے غور نہیں کیا آج کا دن جو ہے وہ روجہ مکمل ہوا ہے سبحان اللہ آج کے دن روجہ مکمل ہوا ہے تو میں نے کہا روزہ جو ہے وہ دین تھوڑی ہے روزہ دین کا جز ہے نماز دین نہیں ہے نماز دین کا توجہ نماز دین نہیں ہے نماز دین کا جز ہے روزہ دین کا جز ہے ارے وارے مسلمان کمال ہے جس دن دین کا جز مکمل ہو رہا ہے جس دن دین کا جز مکمل ہو رہا ہے اس دن تو عید کر رہے ہیں اور جس دن اللہ نے پورے دین کو مکمل کیا ہو یوم غدیر سبحان اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے فرمایا توجہ امام کی یہ حدیث ہے وسائل الشیعہ میں میری آواز بتصویر ضبط ہو رہی ہے امام نے کیا فرمایا کہ اگر لوگ غدیر کی حقیقی فضیلت کو پہچان لیتے تو فرشتے دن میں دس مرتبہ اس سے مسافیہ کرتے کتنی مرتبہ دن میں دس مرتبہ دن میں دس مرتبہ اس سے مسافیہ کرتے اگر لوگ غدیر کی حقیقی فضیلت کو پہچان لیتے اب مسئلہ یہ ہے ہم ہوں یا آپ ہر وقت رکو کی حالت میں نہیں رہتے چوبیس گھنٹے سجدے میں نہیں رہتے قیام کی حالت میں چوبیس گھنٹے ہم نہیں رہتے بھائی مگر جتنے بھی ملک جتنے بھی فرشتے اللہ نے خلقی ہیں تو جو حالت رکو میں ہے وہ ہمیشہ حالت رکو میں رہے گا جو حالت قیام میں ہے وہ ہمیشہ حالت قیام میں رہے گا جو حالت سجدہ میں فرشتہ ہے وہ ہمیشہ حالت سجدہ میں رہے گا رکو کس کا ہے انہیں کہا اللہ کا قیام کس کا ہے انہیں کہا اللہ کا سجدہ کس کا ہے انہیں کہا اللہ کا اب میرا ایک سوال یہاں پر ہے کہ یہ جو محبان غدیر سے بقول امام صادق علیہ السلام امام نے فرمایا کہ اگر لوگ غدیر کی حقیقی فضیلت کو پہچان لیتے تو فرشتے دن میں دس بار اس سے مسافیہ کرنے آتے تو یہ جو فرشتہ آسمان سے محبان غدیر سے مسافیہ کرنے آ رہا ہے تو یہ کیا خالی بیٹھا تھا انہیں کہا نئی صاحب خالی تو نہیں بیٹھا تھا تو اس کا مطب کیا ہوتا ہے یا بھر رکو میں ہوگا یا سجدے میں ہوگا یا حالت قیام میں ہوگا تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کیا کر رہا تھا اور کیا کرنے آیا انہیں کہا صاحب رکو میں تھا سجدے میں تھا یا قیام کی حالت میں تھا اب بات میں بات نکلتی ہے اب اس میں ایک پوائنٹ اور نکل آئے بھئی انہیں کہا وہ کیا بھئی کوٹ میں ایسا ہی تو بحث ہوتی ہے سبحان اللہ ہوتا کیا ہے بھئی اب اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ جو کام کر رہا تھا وہ افضل ہے ہائے ہائے یا جو کرنے آیا وہ افضل ہے محبان غدیر سے مسافحہ کرنا یہ افضل ہے یا جو کر رہا تھا وہ افضل ہے سوال ہے بھئی اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جو کام کر رہا تھا تذبیع الہی وہ افضل ہے تو پھر اللہ کی عدالت جا رہی ہے پھر اللہ آدلی نہیں رہے گا اے جب افضل کام کر رہا تھا تو مفضول کے لیے کیوں بھیجا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محبان غدیر سے مسافحہ کرنا اس خالص اور نورانی عبادت سے بھی افضل ہے سلامات پر محمد و آل محمد پر مگر لوگ اس پر غوری نہیں کرتے اپنا کام بتانا ہے منوانا نہیں انہیں کہا دیکھئے وہ غدیر کے قائل نہیں ہے تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں بنجر زمین پر کھیتی تھوڑی ہوگی ہر آدمی علی کی ولایت کا قائل نہیں ہو سکتا چونکہ سرکر اور پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے امسال جو یہ غدیر پڑی ہے یہ ہمارے آپ کے لیے فقر کی بات ہے یہ سال آج جو بیس اگس ہے انہیں کہا اس میں کونسی ایسی خاص بات ہے تو جب تک سلوات جیسی قیمت نہیں ہوگی تو کیسے بتائیں بھائی مگر بھائی ہلکی سلوات پر مال تھوڑی دیں گے مسئلہ کیا ہے بھائی امسال جو غدیر ہے آج آج کونسی تاریخ ہے انہوں نے کہا صاحب آج ہے بیس اگس آج ہے بیس اگس ہے نا اور یہ سن کونسا چل رہا ہے یہ دو ہگار انیس اور آج چاند کی کہے بھائی سبحان اللہ ہو گیا فیصلہ اٹھارہ انیس ہائے ہائے غور نہیں فرمایا اٹھارہ انیس بیس یعنی چاند کی ہے اٹھارہ سن چل رہا ہے دو ہزار انیس اور انگریزی تاریخ ہے بیس اس کا مطلب کیا ہوتا اٹھارہ انیس بیس سلوات پر محمد و آل محمد پر تو کاش اگر مسلمان اس پر غور کرتے کہ غدیر کو مان لیتے ہم نے تو یہ دیکھا کہ غدیر کا اعلان ہوا دن میں قرآن نازل ہوا ہے رات میں وارے مسلمان جو رات میں نازل ہوا اس کو تو رٹ ڈالا جو رات میں نازل ہوا اس کو رٹ لیا اور جو دن میں اعلان ہوا اسے بھول گئے تو مسئلہ کیا ہے کہ غدیر سبحان اللہ ارے آج ہر کلمہ گو گو عید بنانا چاہیے اگر وہ دل سے نبی کی نبوت کا قائل ہے تو مگر افسوس کہ ساری چیزیں مانیں گے چونکہ غدیر کو مان لیں چونکہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے اب یہ دوسرا جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں غدیر ایک ایسی حقیقت ہے غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر شیعہ غدیر کو چھوڑ دیں تو شیعہ نہ رہیں اور سنی اگر غدیر کو مان لیں تو بھی سنی نہ رہیں سلامات پر محمد و آل محمد پر چونکہ سارا مسئلہ جو ہے وہ یہی سے ہے ہم نے نبی کے بعد نبی جیسا مانا امت نے نبی کے بعد اپنے جیسے بنا لیے تو نبی جس کو منوائیں گے ہم اس کو مانیں گے اللہ جس کو منوائے گا ہم اس کو مان لیں گے اور یہ بات ذہنِ عالی میں رہے کہ بغیر غدیر سبحان اللہ آدمی غور کرے کہ غدیر سے اگر انکار کر رہا ہے تو اپنا ٹھکانہ خود ڈھونڈے بھئی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ وَيْلَمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ اے میرے نبی اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا آپ نے آپ نے اب میرا ایک سوال اللہ سے بھی ہے کہ پروردگار ترسٹھ سال ہو گئے تجھ کو یعنی پیغمبر کی عمر کتی تھی ان کا صاحب ترسٹھ سال کی تو جو تُو نے کہا وہ تیرے نبی نے کیا کیا ترسٹھ سال کی حیات میں کوئی لمحہ ایسا بھی گزرا تھا کہ جو تُو نے کہا ہو اور تیرے نبی نے نہ پہنچایا ہو اب دیکھئے میں کہاں لے کر چل رہا ہوں ہے کہ نہیں بھئی وَيْلَمْ تَفَلْ کیوں کہا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ بات تو اس سے کہی جائے کہ جو کوئی کام جس نے پہلے نہ کیا ہو بھئی میرے کسی پر اقام باقی ہے ہم نے ایک اصحاب دے دیئے ایک بار کہا دے دیئے دوبارہ کہا دے دیئے دوبارہ میں نے تیوریاں بدل لی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دو بار اس نے میری بات کو نہیں سنا بھئی تو یہاں پر اللہ جو قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَيْلَمْ تَفَلْ اے میرے نبی اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا اب میرا ایک سوال اللہ سے بھی ہے کہ پروردگار جو تُو کہتا گیا وہ تیرا نبی پہنچاتا گیا تو کیا یہ علی کی ولایت کا اعلان نہ پہنچاتے کہا کہ نہیں اللہ کو تو معلوم تھا تو جب معلوم تھا تو بھی یہ کہا کیوں توجہ جب معلوم تھا تو بھی یہ کہا کیوں چونکہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے بات رکھی ہے نبی پر اور مقصد ہے اس کا امتیوں سے کہ امتی یہ سننے کہ جب ہم نبی کی نبوت کو بیکار کر سکتے ہیں بغیر ولایتِ علی کے تو مسلمان کا ایمان اور اسلام کیسے رہ سکتا ہے بغیر ولایتِ حیدرِ قرار کیونکہ حیدرِ قرار سبحان 자꾸 اللہ یہ اعلان ہوا ہے دن میں اور نبی نے کیسے اعلان کیا ارے بارے مسلمان کمال تو یہ ہے اتنا بڑا سر رکھے ہوئے ہیں اس میں اتنا بڑا بھیجا ہے حیدرِ قرار کی ولایت اس کی سمجھی میں نہیں آ رہی سبحان اللہ اتنا بڑا سر اس میں اتنا بڑا بھیجا غدیر کا قائلی نہیں ہے ولایت کا قائلی نہیں ہے انہیں کہا کہنا کیا چاہتے ہیں میں نے کہا سب سے چھوٹا جانور کیا ہے بھئی ان کا سب سے چھوٹا جو ہے وہ تو چوٹی ہے تو میں نے کہا چوٹی میں بھی کوالٹیز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کالی ایک ہوتی ہے بھوری بھوری جو ہوتی ہے وہ کالی سے بھی چھوٹی ہوتی ہے اگر کوئی شخص لفظ چوٹی لکھے یعنی اس کا نام چاہے اردو ہندی انگریزی گجراتی مراتی بنگالی کسی زبان میں لکھے چوٹی تو جتنی بڑی وہ ہے اتنا بڑا کوئی نام نہیں لکھ سکتا آپ نے غور نہیں فرمایا جتنی بڑی وہ ہے اتنا بڑا کوئی نام ہی نہیں لکھ پائے گا اگر نام لکھیں گے تو اس کے قص سے بڑا ہو جائے گا تعریف تو اس خدا کی ہے سبحان اللہ ہے کہ نہیں کہ چھوٹی سے شہے میں سب کچھ رکھا تو چوٹی کے بھیجا کتنا بڑا ہوگا اے انہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ جو ہڈی کا ڈھاچہ ہوتا ہے اسی میں تو بھیجا ہوگا باہر تھوڑی نکل آئے گا تو آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ چھوٹی کا بھیجا کتنا بڑا ہے بھئی سر کے اندر ہی ہے وہ انہیں کہا جی یہاں سر کے اندر ہے اور میں نے کہا انسان ان کا اتنا بڑا سر لی ہے اتنا بڑا بھیجا ولایت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جس کے پاس اتنا سا بھیجا ہو اس کا فیصلہ کیا ہے بھئی جس کے پاس اتنا سا بھیجا اس نے فیصلہ کیا کیا جس وقت جناب سلیمان کا لشکر گزرا سبحان اللہ اور جناب سلیمان نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا اور کیا پوچھا کہ بتا تو افضل ہے کہ میں تو افضل ہے کہ میں تو افضل ہے کہ میں ارے کمال ہے جس کے پاس اتنا سا بھیجا ہو اس نے فیصلہ کیا کیا جس کے پاس اتنا سا بھیجا ہو اس نے فیصلہ کیا کیا اس نے فیصلہ یہ کیا یا نبی خدا اس وقت میں یا نبی خدا اس وقت میں کمال ہے جس کے پاس اتنا سا بھیجا ہو اس کی یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جو نبی کے ہاتھوں پر آ جائے جو نبی کے ہاتھوں پر آ جائے سبحان اللہ تو پیغمبر اکرم سن چھت سو بتیس ایسوی ایچ اللہ ہے دو ہزار انیس اور دو ہزار بتیس میں چودہ سو سال مکمل ہوں گے شمسی حساب سے سورج کے حساب سے غدیر کو اور جو حضرات یہاں تشریف فرما ہے وہ انشاءاللہ بیس سو بتیس یعنی بیس سو بتیس جو آئے گا بیس سو بتیس جو آئے گا اس میں بھی آپ سب کا سب حضرات تشریف لائیں گے اور ہر بلا ہر مسئبت سے آپ محفوظ رہیں گے اس کی سلامتی کے لیے ایک اور سلوات رشاد فرمائے دو ہزار بتیس میں پورے چودہ سو سال مکمل ہوں گے دو ہزار بتیس میں اعلانِ بلایت کو شمسی حساب سے چونکہ سن چھس سو بتیس ہی سوی تھی جب اعلانِ بلایت ہوا تھا اور دوپہر کا وقت تھا اور میدان غدیر کا تھا اعلان علی کا تھا اور دن جمعرات کا تھا سبحان اللہ نبی اکرم نے ارے کمال ہے دھوپ بھی سب کو برابر نہیں لگتی ہم میجون کی گرنی میں جائیں کلا ہماری رکھی بھی ہے پہن کے جائیں تو دھوپ تو پڑے گی مگر ذرا سا کم ہم کو احساس ہوگا اتار بھی دیں کلاپنی ہم تب بھی ہم کو دھوپ کا احساس کم ہوگا مگر کمال ہے کتنی تیز میدان غدیر میں دھوپ پڑ لئی تھی اور کسی ایک کے سر پہ بال تو تھا نہیں ہائے ہائے ان کا سب تازے کے تازے حاجی آ رہے تھے اور تاریخ میں یہ ہے کہ لوگ اوٹوں کے سائے میں سایا لیے تھے اتنی تیز گرمی تھی میں کہوں گا یا رسول اللہ کہیں سائے میں اعلان فرما دیتے نبی کہیں کہ جاہل نہ بن اگر سائے میں ہم اعلان کرتے تو یہ تو یہ کہتے کہ میں تو اونگ گیا تھا مجھے کیا خبر کہ آپ نے کیا کہا دھوپ میں کوئی نہیں اونگ پاتا سلاوات پر محمد و آل محمد پر اس کے بعد نبی اکرم نے طویل خطبہ دیا اور اس خطبے میں اب اتنا وقت نہیں ہے ونہا خطبے میں بھی بہترے پوائنٹ ہیں نبی نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں اکثریت منافقین کی ہے اکثریت منافقین کی ہے سبحان اللہ اس کے بعد نبی نے جو خطبہ دیا آپ کو معلوم ہے سلطان مرزا صاحب جج نے اپنی کتاب میں لکھا البلاغ المبین کے اندر کہ جب یہ قافلہ چلا تھا مدینہ منورہ سے سن 632 ایسوی تھی اور فروری کی تھی تیئیس تاریخ تیئیس فروری سن 632 ایسوی اور پچیس زیقات تھی زیقات کی پچیس تھی تو جب یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا تھا تو انہی نے لکھایا کہ نبی ہزار لوگ تھے اس وقت نبی ہزار اس کے بعد انہی نے یہ فرمایا کہ جب یہ میدان غزیر میں یہ قافلہ پہنچا حج کرنے کے بعد تو کئی گناہ مجمع تھا اگر دو گناہ لکھتے تو ہم مان لکھتے کہ ایک لاگ سی ہزار ہو گئے مگر انہی نے کہا کہ کئی گناہ تو کئی گناہ کا اطلاق کم سے کم تین پت ہوتا ہی ہے وائی تو اگر نبی تیائی جوڑیں گے تو کتنے ہو گئے بھئی دو سو ست یعنی دو لاکھ ستر ہزار تو اتنا بڑا مجمع تھا اور اسی مجمع میں نبی نے خطبہ دیا اور نبی کا ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اور آخری مجمع تک میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے ہے کہ نہیں سب نے یہ کہا کالو بلا کالو بلا کالو بلا بے شک بے شک سبحان اللہ جملہ سنیئے جنہیں نے دل سے بلا کہا جنہیں نے دل سے بلا کہا ان سے بلائیں دور اور جنہیں نے نفاغ سے بلا کہا وہ خود بلا بن گئے سلوات پر محمد و آل محمد پر ایک اور سلوات رشاد فرمائیں باواز بلائیں چلانچہ اس کے بعد نبی مرسل نے علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور یہ فرمایا کہ اللہ مولایا اللہ میرا مولا ہے اور پھر یہ فرمایا کہ میں مومنین کا مولا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں مسلمین کا مولا ہوں منہ بڑی بھیر ہو جاتی میں مومنین کا مولا ہوں یہ کہہ کر نبی نے دودھ کو الگ کیا پانی کو الگ کیا اس کے بعد فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہاگا علی مولا اب یہ جو آخری ٹکڑا ہے پہلے بات نبی نے کہاں سے شروع کی اللہ سے شروع کی اور ختم کہاں پکی علی پر بات شروع کی اللہ سے ختم کہاں پکی علی پر جب نبی نے یہ فرمایا اللہ مولایا تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ جب نبی نے فرمایا کہ میں مومنین کا مولا ہوں تو میں نے کہا محمد رسول اللہ جب نبی نے فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا تو میں نے کہا علی بری اللہ سبحان اللہ نبی مرسل نے کیسا گھیرا ہے نکلنے کا کوئی راستہ ہے نہیں آج امتی یہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہم نبی کے امتی ہم نے نماز پڑھی نبی ہمارے ہم نے روزہ رکھا نبی ہمارے حج ہم نے کیا نبی ہمارے اسلام کے 73 فرقے یہی کہہ رہے ہیں نبی ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے ارے کمال ہے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے ہم جو ہیں تم سب کے ہیں مگر امتی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم سب کے ہیں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سب کا ہوں امتی تو یہی کہہ رہے ہیں کیا شافعی کیا مالکی کیا حنفی کیا بریلوی جتنے بھی فرقے ہیں ان کا صاحب نبی ہم سب کے نبی ہم سب کے نبی نے یہ بات دن میں فرمائی کہ میں تم سب کا نہیں ہوں انہیں کہہ سا فرمایا میں نے کہا جی ہاں مثال کے طور پر میں یہ کہوں اس مجمع میں جس کو یہ چاہتا ہوں اس کا مطبق سب کو نہیں سبحان اللہ نبی نے کیا فرمایا غدیر کے میدان میں من کنتو مولا ہو جس جس کا میں مولا ہوں ارے کمال ہے نبی یہ فرما رہے جس جس کا ہوں یہ تھوڑی کہا کہ تم سب کا ہوں سلامات ورمحمد والے محمد پر جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی علیہ السلام مولا ہیں چلتے ہیں اور چلنے کے بعد اس جشن غدیر اللہ سلامت رکھے اس میں شرکت کرنے والوں کو بھی اے میرے معبود تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا ہمارے خاور نماف صاحب یا زفر صاحب یا نصار عباد صاحب یا جتنے بھی مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے بچا پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا کہ ہم سمجھ جتے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کو پولیس کورٹ کچھری اسپتال پھانا ان تمام چیزوں سے حفاظت فرما میرے معبود تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا لیکن جتنی دور سے آمین کہیں گے اتہی جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا جہاں جہاں بھی حیدر اکرار کے ماننے والے ہوں ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا کہ ہم سب سمایت یعنی ہم سمایت جتے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کو سید الشہدہ کی زیارت ہو اسی دو ہزار امی کے میرے معبود تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا کہ ہمارا بھی پاسپورٹ جل سے جل بن کر آ جائے میرے معبود تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا جو لوگ غدیر کے دن خوش ہوتے ہوں ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین اور جو جو جس طریقے سے یہاں پر جتنے بھی شرکت فرمائی ہے میرے معبود ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سمادی بلاؤں سے محبود اور جل سے جل وارث غدیر حضرت امام زمانہ کا ضرور ہے